ربی کا فرحہ اندید امنت باللہی صلت اللہ علیہ وسلم قریب العقیم محدث کلام ہم تیریف ہے لیکن صرف مفتو بھوٹو آگے پڑھانے کی برس اور اپنے بلو برام تمہیں دنچندگ کلمات جو دورانے گفتگو ہوتے ہیں اس ذمہ داری سے سبق دوش ہونے کے لیے تو میں آپ کے حضور گوزار گھاتا ہوں اس سے قبل کہ میں جناب شہریار صاحب کی خدمت میں گزارش کروں ناتی رسول مکرول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہم سارے بھائی جو یہاں پر بیٹھے ہیں ہر ایک کو علم ہے یہ ساری کائنات جو اللہ جللہ محدود نے بنائی لیکن ایک انسان تھا جس کو رب تعالیٰ نے اپنے دست شرکت سے پیدا کیا ہے اور پھر پیدا کرنے کے بعد اس زمین میں اسے بیسے نہیں چھوڑ دیا تمام جسمانی اور روحانی ضروریتوں کی تکمیل کرتے رہے ہیں کیونکہ انسان جو ہے فقط جسم جو ہمارا گوشت کا لوگ تھا اور ہڑیوں کا وہ جسمہ نہیں بلکہ اس کے اندر ایک روح ہے جو حقیقت ہے اور ان دونوں کی تکمیل کے لیے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں منفوس کیے گئے تو ابتدائے دن سے گویا کہ ہماری روح کی تکمیل کا سلسلہ اور اس کی تربیت کا سلسلہ اور ہمارے جسم کی تربیت کا سلسلہ بھی شروع ہوگا اور پھر صدیوں تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا حتیٰ کہ ہمیں یاد پڑھتا ہے بزرگوں سے سونا جا تاریخ میں پڑھا کہ پھر ہم انگریزی استعمار میں گھر گئے پھر وہاں پر بھی جب انگریزی استعمار آیا تو انہوں نے جہاں ہمارے تمدن کو اور ثقافت کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس سلسلے کو بھی جو سمجھ لیں ہمارے مدرسے کا اور خان کا ہی نظام تھا اس منظم تحریک کو ہر ممکن طریقے سے توڑنے کی اور خراب کرنے کی کوشش کی اس کے جو پرنسپل ہیں موجودہ حافظ محمد خان موری صاحب انہوں نے ہمیں واقعہ سنایا کہ جب قبلہ بی صاحب رحمہ اللہ اپنی دینی اور دنیوی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد پاکستان میں قدم رجعہ فرمایا تو پھر اپنے ارادت مندوں کے گھروں کو انگرتے ہیں ہمارے گھر میں آئے ان کے والد صاحب کا نام حافظ متلی تھا ان کے پاس گئے کہ حافظ صاحب میں خیرات لینے کے لئے آیا ہوں وہ آگے سے ہاتھ باند پر کھڑے ہو گیا ہے کہ حضور ہم حاضر ہیں ہم تو آپ سے خیرات کے طالب ہیں آپ فرمانے لگے کہ نہیں میں آج آپ کا پیر جس کو تم رہنما کہتے ہو میں آج تم سے خیرات لینے کے لئے آیا ہوں مجھے ایک بیٹا دیلو تاکہ اس کو میں دین و دنیا کی تعلیم دوں گا تو اس وقت حافظ محمد خان نوری صاحب ان کی شادی ہو چکی تھی صاحب اولاد تھے اور ڈیرے بے بیٹھتے تھے ہکہ پیتے تھے اور جو سہم سمجھے ہیں جس طرح ہمارے علاقوں کے اندر چودری ہوا کرتے ہیں وہ نظام تھا اور بڑی بڑی موچھے رکھی ہوئی تھی تو حافظ مطلی صاحب فرمانے لگے حضور میرا ایک بیٹا تو بہت بڑا ہے اچھی چھوٹا ہے لیکن کس طرح آپ اس کو تعلیم دیں گے لیکن وقت نے بتایا کہ وہی حضور زیال امت جنہوں نے اپنے ارادت ملدوں کے گھروں سے اولادوں کو طلب کیا اور لے کر آئے اپنے ادارے کے اندر میں جنہوں جو سر رو مل دو جہان کی آبرو مل دو جہان کی آبرو ضرم والے باری ضرم والے باری برکامz چو کیا موسیقی 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 یعنی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ پیس کیا جائے قرآن ملتا ہے کہ امکنتم شہداء ان حضر یعنی اللہ علیہ وسلم اذ خال لگانی لما تابدنا من بانی قالنا اعبدو الہتا و الہ آبائی ابراہیم و اسماعیل الہاں واحدا و نغنلہ مسلم اللہ کہتا ہے کہ پتہتو میں جب گلے بلدے یعنی اللہ علیہ وسلم کو موت کا وقت قریب آیا اپنے بیٹھوں کو بولایا اور پوچھا اے میرے بیٹھوں اب میں دنیا سے رقصت ہو رہا ہوں میرے اس چلے جانے کے بعد اسی طرح میرے مشن پر جلتے رہو گئے اس مشن کو بلقرار رکھو گئے اسی ایک علاہ کی عبادت کرتے رہو گئے تو تمام نے کہا بلدہ دیوان ہاں ہے بات اے ہمارے بارے گرامی ہم اسی ایک علاہ پر پیش کرتے رہو اسی کی عبادت کریں گے پھٹ گے کے نہیں جو رل کا آپ نے دکھایا اسی بگر پر چلیں گے یہ ایک مثال ہے تمام آبیاء کرام ایسی طرح کرتے رہے جب دنیا سے ہم جاتے رہے تو اپنے پیروکاروں کو اپنے اہل خانہ کو یہی تعلیم دے کر گئے قرآن صرف ایک نمونہ پیش کرتا ہے ہمارہ پیش کرتے justی